اسلام علیکم میرے یوٹیوب ویورز کیسے ہیں؟ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے چلیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو تباہ لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو آج بننی ہے پوری کی ریسیپی پہلے یہ ویکنڈ چڑھ رہا تھا حلوہ پوری کا تو پہلی جو میری ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھئے گا اس میں میں نے آپ کو حلوہ ویڈیوز بنانا سکھا ہے تو آج میں آپ کو پوری کی ریسی بھی بتا رہی ہوں باول لیں اس میں 2 کپ پلین فلاور کے ڈالیں اس میں 1 کپ آٹا ڈالیں جو آپ روٹی کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں 1 ٹی سپون سالڈ ڈال کر اس کو پانی سے گون لیں جیسے آم نارمر پانی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آٹا گونتے ہیں اس کو تھوڑ در گون کر جب وہ مکس ہو جائے تو چھوڑ دیں کچھ 15-20 منٹ کے لیے پھر اس کے اندر آئل ڈالیں 2 سے 3 ٹی بل سپون اور پھر اس کو اچھی طرح گون دیں جب وہ اچھی طرح گون جائے تو اس کو چھوڑ دیں کسی برتن میں ڈال کر 2 آورز کے لیے اور پھر 2 آورز کے بعد آپ اس کی پوریا بنانا شروع کریں آئل لنگ اس کو قرائی میں ڈال کر اچھی طرح گرم کرنے اسے چلے پہ رکھتے ہیں اور اس جو آٹا ہے اس کے آپ چھوٹے چھوٹے بول سے پیڑے بنا لیں اور سرکل نما اور ان کو آئل یوز کیجئے گا آٹا یوز نہ کیجئے گا نہیں تو وہ آپ کا جھکڑائی والا تیل ہے وہ سارا حراب کرے گا اس لیے آپ آئل کے ساتھ ہی کو بیلنا شروع کیجئے گا پوریوں کو تاکہ آئل کو حراب نہ کریں تو سارے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر کے رکھ لیں اور پھر پوریوں کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے آپ اس طرح بھی ان کو پھلا کر ہاتھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں رولنگ پین کے ساتھ بناوں گی اور اس کو اچھی طرح پھلا کر باریک کر لیں اور پھر اس کو تیل گرم میں ڈالنا ہے تھنڈا تیل نہ ہو یہ یاد رکھئے گا کہ آئل تھنڈا نہ ہو اس کو گرم ہونے کا ویٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ گرم ہو گیا تو پھر آپ اس کے اندر یہ پوری ڈالیں بلکل اسی طرح باریک اس کو پھلا لیں اور ہاتھ کے ساتھ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ جب یہ دیکھیں بابلز بننے شروع ہو گئے آپ اس کے اندر پوری ڈال لیں اور اس کو اندر اس طرح آئل کو کے اندر جب آپ ڈالیں گے تو آپ چمر کے ساتھ اس طرح اسے نیچے کریں تاکہ وہ آئل کے اندر سارے ڈیپ ہو جائے پوری کچھ زیادہ پکانا نہیں ہوتا بس اس کو لائٹ سا دونوں سائٹوں سے آپ کو ہوتی فیل ہونا شروع ہو گا جب وہ پھول جائے گی اور اس کا لائٹ سا گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے گا تو وہ پریڈی ہے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اور جو ہمیں آٹا ڈالا ہے روٹی والا اس کا مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ جب پوریاں جو ہیں وہ زیادہ دیر اگر پڑی بھی رہیں تو وہ سافٹ ہی رہیں گی جو ہیں وہ سخت نہیں ہوں گی یہ دیکھیں گے یہ دونوں سائٹیں ہو چکی ہیں ہم اس کو نکال لیں گے زیادہ نیب کریں گے اسی طرح ہم ساتھ ساتھ بیلتے جائیں گے اتنی دیر میں جو تیمپریچر ہے آئل کا وہ بھی سیٹ ہو جائے گا اور جو پوریاں ہیں وہ بہت اچھی بنیں گے یہ دیکھیں آئل کا تیمپریچر بھی تھوڑا سا اسے ٹائم ملے گا اس سے دوبارہ اسی تیمپریچر میں آنے میں اتنی دیر میں آپ اپنی جو پوری ہے وہ بھی ساتھ بیل لیں اور پھر اس کے اندر ڈال لیں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ریسی پی بہت اچھی لگے گی آپ کا یہ ویکنڈ بہت اچھا حلوہ پوری والا گزر گیا ہے اور پلیز یوں ضرور جو ہے کمنٹس میں بتایا کریں کہ کیسی لگی اور بنائیے گا اور انشاءاللہ اچھی بنیں گی یہ دیکھیں بلکل باریک ہو رہی ہیں اور اور اوپر وہ جو ہے ڈرائے وہ بھی نہیں آٹا بھی نہیں لگے گا تو اسے دیکھیں آئل میں یہ بڑی اچھی اس کی شکل اور بیسے بھی بہت ہی سافٹ پوریاں ہیں یہ جب آپ اسے آئل کے اندر ڈالیں ساتھ فوراں ہی جمج کے ساتھ اس کو نیچے کریں اور دیکھیں یہ پوریاں پھولنا شروع ہو جائیں گی اور اچھی پوریوں کی یہی نشانیت ہے کہ وہ فوراں ساتھ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی ہیں آپ کو اس کی کلر سے شکل سے ہی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اس کا آئل کا پھر دوبارہ وہ اسی پہ لانے کے لیے ہم ساتھ ساتھ اس کو آپ بے لیں گے اور وہ ہوتی دیر میں آئل کا ٹمپریچر بھی صحیح ہو جائے گا اور ہم ساتھ ساتھ اسے ڈال دے جائیں گے بلکل باریک کریں گے تاکہ وہ جب آئل کے اندر جاتی ہے تو وہ پوری طرح کٹھی ہوتی ہے اور وہ موٹی نہ بنے اس لئے ہم اس کو بلکل باریک جو ہے وہ بے لیں گے یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ میں آپ اس طرح اس کو کریں گے تو وہ بلکل باریک ہو جائے گی یہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گھر میں حلوہ پوری بنائیں اور مزے سے کھائیں بزار کی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں جو چیز بن سکتی ہے تو وہ ہم بزار سے کیوں لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کتنی مزے کی یہ پوری پھولنا بھی شروع ہو گئی ہے اور یہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ دیکھیں جو پہلی ایک دو ہوگی وہ اگر زیادہ نہیں پھولتی تو وہ آئل کا ٹمپریچر کا ہوتا ہے آپ نے وہ دھیاں رکھنا ہے لیکن آگے آپ کا آئل کا ٹمپریچر صحیح ہو جائے گا تو آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور وہ بہت اچھی پوری ہیں پھولنا شروع ہو جائیں گے اور بہت اچھی بنیں گے یہ دیکھیں یہ پھر میں نے بلنی اور یہ اس کے اندر جائے گی اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھی بن گی فوراں گرم کرم آئل میں جب آپ ڈالیں گے تو یہ فوراں ریڈی ہو جائے گی اس کو زیادہ دیر تو پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہماری پوریاں جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئی اور میں کھانے کے لیے ریڈی ہو گئی ہوں اس لیے یہ دیکھیں کیا شکل ہے اور اگر یہ تھوڑے دیکھ پڑی بھی رہیں گی تو بلکل سخت نہیں ہوں گی یہ بہت سوفٹ رہیں گی میں حلوہ لیا ہے میں نے ساتھ چنے آلو کی بھجیا اور اجار لوں گی اور ساتھ یہ میں کھاؤں گی اور مزے سے کیا شکل ہے انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے اسی طرح کھائیں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے تو اتنی دیر کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ